آج ہم بتانے والے ہیں ایک ایسے پہاڑی فل کے بارے میں جو پیٹ کی سمجھچاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے جی ہاں دوستو کافل کافل ایک ایسا پہاڑی فل ہے جو صرف پہاڑوں میں ہی پایا جاتا ہے یہ ہے نہ صرف سوادشت ہوتا ہے بلکہ اس کی بہت ساری گنمتہ بھی پائی جاتی ہے اس فل میں ویٹامین آئرن اور انٹی اوکسیڈینٹ پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے سواد میں کھٹے میٹھے اس فل کو آپ جوس کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ سیون سے پیٹ سے جڑی کئی سمجھچائیں دور ہو جاتی ہیں اور فل کے ساتھ ساتھ اس کی پتیاں پیڑ کی چھال فول اور بیج بھی گنوں سے بھرپور ہوتے ہیں پہاڑی فل کافل میں انٹی انفلومنٹری انٹی ہیلیمیتھک انٹی مائکروبیل پھلاوین فور ہائٹروکسی تھری جیسے تک تو پائے جاتے ہیں جس کے سیون سے کئی ساریک بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وہیں کافل میں پراکرتک روپ سے انٹی اوکسیڈینٹ کے گن بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسکاوپیو، خانسی، پرانی بروکائٹس، السر، ایمینیا، دست، کاندرد، ناکدرد جیسی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بھی کیا جاتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ پہاڑی فل کافل کو کھانے سے کون کون سی بیماریوں میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے ویسٹ لائف ٹائل اور تناؤ کی وجہ سے سردت کی سمجھ سے اکثر لوگوں میں بنی رہتی ہے ایسے میں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے تناؤ کو کافل یعنی پہاڑی فل کھا کر دور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے انٹی ڈپریسینٹ تتو سے بھرا ہوتا ہے کافل فل کے علاوہ سردت سے راہت پانے کے لیے پیڑ کی چھال کا اپیوگ بھی آپ کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس کی چھال کا چورن بنا کر چوسنے سے کپ کی وجہ سے ہونے والے سر کے در سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے پیٹ سے جڑی سمجھ چاہیں ایسے ڈیٹی کبز یا پیٹ سے جڑی انہیں سمجھ چاہوں کے لیے آپ پہاڑی فل کافل کا جوس یا چورن کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں یدی آپ چاہیں تو اس کے چورن کو سہہد میں ملا کر بھی اس کا سیون کیا جا سکتا ہے جو آپ کی پیٹ کی سمجھ چاہوں سے آپ کو نجات دلائے گا آنکھوں کے لیے کافل دوستو آج کے اس لائپ سٹائل میں موبائل نے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے یدی آپ بھی اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں تو پہاڑی فل کافل کے پیڑ کی چھال کے پاودر کو سونگنے سے اپنی آنکھوں کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں بتا دے کی پردوشن یا پھر کسی انھے وجہ سے اکثر آنکھوں میں ایلرڈی یا پھر آنکھ میں درد جیسی سمجھ چائیں اتپن ہو جاتی ہیں اس سے راحت پانے کے لیے کافل سے بنا گھرے لو اپائے آجماد سکتے ہیں اس کے علاوہ سکن سے جوڑی بیماریوں کے لیے چھال کے پاودر کا استعمال کیا جا سکتا ہے خانسی یا پھر استما پہاڑی فل کافل کا پاودر بنا کر سہد کے ساتھ سیون کرنے سے آپ کاف یا پھر خانسی جیسی سمجھ چھٹکارہ پا سکتے ہیں فل کے ساتھ ساتھ پیڑ کی چھال کو بھی الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈائپڈیچ یعنی مدھو میں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کافل کی پیڑ کی چھال کا کارا بنا کر سیون کیا جا سکتا ہے اس سے آپ کو کافی لاب ہوگا دانتوں کے درد سے راحت اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے تو کافل کے پیڑ کی چھال کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے پیڑ کی چھال کو چبا کر دانتوں کے بیچ میں رکھنے سے درد ترنت ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کافل کے پھل کا چورن سیرکے میں پیچھ کر اس کا پیسٹ اپنے دانتوں پر رگڑ سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو ترنت آرام ہوگا اور آپ کا جو درد ہے وہ گائب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری پہاڑی فل کافل کو لے کر تو ایسے ہی صحت سے جڑی جانکاری کے لیے آج یہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں جرور سیر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو سکے دھنیواد